بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرنا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن بکروں کے مو پر جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں الرجی نموہ مو پر ہو جاتی ہے اور ان کا مو جو ہے سوزش کر جاتا ہے بکروں وغیرہ کا اور یہ جو ہے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مو ساڑی مو ساڑی میں جو ہے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے میں آپ کو یہ انجیکشن جو ہے بتاؤں گا ان کی ڈوز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کا استعمال جو ہے کیسے کرنا ہے یہ جو ہے مکمل طور پر میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ جانکاری دوں گا تو پہلے نمبر پر جو ہے آپ نے جو ہے لسپیراسین انجیکشن جو ہے وہ لینا ہے یہ لینے کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فارمولے جو ہیں لنکو میسین سپیرا میسین جو ہے اس مک کا فارمولا ہے اور اس کی ڈوز جو ہے ایک بکرے کو پانچ ایمل کی ڈوز جو ہے لسپیرسین کی لگے گی یہ انجیکشن لسپیرسین جو ہے آپ نے گوشت میں لگانا ہے اور یہ انجیکشن جو ہے آپ نے تین دن تک جو ہے بکروں کے گوشت میں آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے تین جو ہے پن بائیوٹک کے انجیکشن لینے ہیں پانچ گرام کے یہ پن بائیوٹک ہے اور اس میں جو ہے آپ نے آٹھ ہیمل پانی ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد جو ہے یہ دن میں ایک بار آپ نے اس کی ڈوز ایک لگانی ہے گوشت میں اور اس کے بعد جو ہے ہم لگائیں گے طاقت کے لئے کیونکہ اس بیماری میں جب بکرے جو ہے مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جو ہے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ہم ان کو طاقت کے لئے بھی انٹی بائیوٹک لگائیں گے آپ نے جو ہے کیرا سیل انجیکشن جو ہے کیرا سیل انجیکشن آپ نے لگانا ہے اور اس میں جو ہے کوئی چھ سات فارمولے جو ہے یہ ڈالے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انجیکشن جو ہے آپ نے پانچ ایمیل کی ڈوز جو ہے صبح شام بکرے کو لگانی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کے موں پر جو ہے گلیسرین وغیرہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اور اس گلیسرین کو جو ہے آپ دودھ میں بھی ڈال کر بکروں کو بلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے بکرے جو ہے بہت ہی جلد جو ہے یہ موں ساڑی کا جو انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے بہت ہی جلد آپ کے بکرے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ نقصہ جو ہے بہت ہی استعمال شدہ بکروں میں ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے انشاءاللہ بہت ہی کمال کا ریزلٹ جو ہے ملا ہے تو آپ بھی اپنے بکروں کو جو ہے یہ انجیکشن استعمال کروائیں اور یہ گلیسرین وغیرہ جو ہے یہ بھی استعمال کروائیں اور انشاءاللہ آپ کے بکرے جو ہے بہت جلد جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش ہے سبسکرائب کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ